سورت زلزال زلزال کے معنی ہے ہلانا جب زمین ہلا دی جائے گی زلزلہ آئے گا قیامت کی ہلناکیوں کا ذکر ہے یہ وہ سورت ہے جسے جب حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو پوری رات زر و قطار روتے رہے سورت زلزال مدنی ہے قرآن پاک کی ترتیب کا ادبار سے اس کا نمبر 99 ہے نزول کا ادبار سے 93 آٹھ آیتیں ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہت رحم کرنے والا اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَا لَهَا جب زبین زوردار زلزلے سے ہلا دی جائے گی وَأَخْوَجَتِ الْأَرْضُ اَثْقَوْ لَهَا اور زمین اپنے بوجھ کو باہر پھینک دے گی مردے باہر آ جائیں گے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا یہ آج مردوں کو باہر کیوں پھینک رہی ہے یَوْمَئِذِنْ تُحَدِّثُ أَخْبَاغَوْهَا اس قیامت کے دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی زمین کے حصے بتائیں گے پروردگار فلاں نے مجھ پر فلاں گناہ کیا فلاں وقت رات کی تاریخیوں میں یہ لوگوں کے سامنے فلاں گناہ کیا لوگ کہیں گے زمین کو کیا ہو گیا یہ ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہے بِأَنَّ عَبَّكَ أَوْحَا لَهَا آپ کے رب نے اسے یہی حکم دیا اللہ تعالیٰ اسے حکم دے گا تو بتائے گی يَوْمَ اِذِينَ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَعْتَن اس قیامت کے دن لوگ اللہ کی بارگاہ میں چلیں گے نکلیں گے اپنی قبروں سے اللہ کی بارگاہ کی طرف لیکن أشْتَعْتَن وہ الگ الگ ہوں گے سب کا انجام جنت نہیں ہوگا کچھ جنت میں جائیں گے کچھ جہنم میں جائیں گے لِيُغَوْ أَعْمَالَهُمْ انہیں قیامت میں کیوں اٹھایا جائے گا اس لیے تاکہ ان کے آمال انہیں دکھائے جائیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْغَيْغَهُ تو جس نے ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی تو وہ اس نیکی کو دیکھے گا اللہ اکبر وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَطْغَيْغَهُ اور جس نے ذرے کے برابر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھے گا کیا ہوگا ہمارا کہ ہماری تو برائیاں ہی برائیاں ہیں اے اللہ نورِ قرآن کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرمائے سچی پکی توبہ نصیب فرمائے سچی پکی کہ سکتا ہے پکی سچی پکی سچی پکی سچکتا ہے سچکتا ہے